پیارے دوستو ایک مولانا صاحب نے گلتی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا اس کے بعد جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخیر تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگا پایا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں اس لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں جانوروں اور نوازات کے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں جیسے کہ فرشتے اور جنات کیونکہ جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے ہجرے کے دروازے پر دستک ہوئی یعنی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے جتنی بھی گہری نیند میں ہوں مگر تھوڑے سے ہی کھٹ کھٹانے پر میری آنکھ کھل جاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرحانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو گیارہ بچ کر اکیس منٹ ہوئے تھے دروازے پر تیسری مرتبہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا اور میرا نام بھی پکارا میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا بہار دیکھا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں تھا میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا جی فرمائیے انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے میں نے کہا ماف کیجئے گا میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں ذرا اپنے بارے میں بتائیے انہوں نے کہا ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کا کیا نام ہے کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا اس نے کہا میرا نام زنجار ہے اور اس کا نام افق ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا اچھا عجیب نام ہے تم دونوں کے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل دیئے مولوی محمد نواز بتاتے ہیں مارج کا مہینہ تھا اس لیے رات تھوڑی تھنڈی تھی وہ دونوں میرے آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ان کی رفتار بہت تیز تھی مگر وہ میری وجہ سے دھیرے چلنے پر مجبور تھے تقریباً بیس منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ بدل گیا یعنی انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جدھر وہ جا رہے تھے اس طرف ایک بڑا سا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکیٹ بغیرہ کھیلتے تھے میں نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہی ہیں گاؤں تو ادھر کی طرف ہے ادھر تو میدان ہے انہوں نے کہا جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی اس لیے ہم نے شامیانہ ادھر لگایا ہے میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ دونوں وقت وقت پر پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھتے تھے جیسے کہ یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا سنو بھائی شادی ہے نا آپ کے یہاں تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں نے کہا تو یہ خاموشی کیوں ہے کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی بلکل سنناٹا تھا اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی جی انتظام تو ہے مگر نکاح پڑھانے کے بعد یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا تقریبا پانچ منٹ کے چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور تقریبا دو منٹ چلنے کے بعد ہم وہ شامیانے میں داخل ہو گئے لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے کانوں میں آباز آئی خوش آمدید مولوی صاحب میرے سامنے شلوار کمیز میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو زنجار جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا یہ دولے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے اس کے بعد سردار مانس نے کہا آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دلہن کے باپ ہیں ان کا نام شرمک صاحب ہے میں نے مسکرا کر ان کی طرف مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے تو انہوں نے کہا اوہو تو آپ اس لیے پریشان ہیں اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا مولوی صاحب بتاتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا نظر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچونی کی دکان تھی یعنی پرچون کی دکان تھی اس کے بعد احمد خان صاحب ملے شیردل صاحب ملے غلام علی اور شاہد علی ان سب کو میں نے دیکھا تب جا کر مجھے اتمنان ہوا میں نے پوچھا نظر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے نظر صاحب نے چوکتے ہوئے جواب دیا دکان اچھی چل رہی ہے اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھائیں دیر ہو رہی ہے میں نے کہا جی چلیں اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیئے اور مجھے کھانا بھی کھلایا کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کے بعد افق اور زنجار جو مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دربازے تک چھوڑ دیا اور پھر باپس چلے گئے میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا وضو کر کے میں جب بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھوں گا کیونکہ آنے جانے میں کافی دیل لگ گئی ہے تو شاید ہو سکتا ہے نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میرے آسان خطا ہو گئے کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گدرا تھا جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں ملا تھا یعنی جن سے میں نے برات میں ملاقات کی تھی ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی میں بہت حیران ہوا اور باپس آ گیا جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی اور میں نے جنات کا نکاح پڑھایا تھا آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جنزادے کا نکاح پڑھایا ہے میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ